ہیلو دوستو ویلکم ٹو نیو ویڈیو دوستو ویسے تو آپ سب کو پتا ہوگا کیونکہ آپ سب ہمارے ویورز کافی سیانے ہیں لیکن ایک بار پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سن میرے دل نئے ڈرامے کا پہلا اپیسوڈ آن ایر کر دیا گیا اس ڈرامے کو لے کر پاکستانی عوام کافی عرصے سے اس ڈرامے کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے خدا خدا کر کے اس ڈرامے کا پہلا اپیسوڈ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ڈرامے پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے گر اس کی او ایس ٹی پہ غور کیا جائے تو ایز یوجول اس ڈرامے کا بھی او ایس ٹی کافی زبردست اور رومنٹک قسم کا ہے کیونکہ اس ڈرامے کا او ایس ٹی بھی ہمارے بائی راحت فتیلی خان نے گایا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ راحت فتیلی خان کوئی گانا گائے اور وہ ان کے فینس پسند نہ کرے ڈراما شروع ہوتا ہے ہمارے ہیرو وہاج یعنی بلال عبداللہ سے صرف ہیرو نہیں بلکہ توڑا بگڑا ہوا ہیرو جس میں ہمارا عبداللہ شراب پیتا ہوا نظر آتا ہے اس کے ساتھ اس کے دبتر میں تیس سال سے کام کرنے والا ان کا ملازم بھی موجود ہوتا ہے جو کے بعد میں اس کی ماشوکہ کا باپ نکلتا ہے شراب ہمارا ہیرو پیتا ہے اور نشہ اس کے ڈرائیور کو چڑ جاتا ہے کیونکہ جس طرح ہوای ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ گاڑی چلاتا ہے جوان جہان خوبصورت لڑکی مرتے مرتے بچ جاتی ہے اب یہاں پر شراب کے نشے میں دودھ ہمارا ہیرو کو ہیروین سے پیار ہو جاتا ہے جو کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ تقریباً ہر ڈرامے میں یہی ہوتا ہے اس ڈرامے کا ہیرو بھی باقی ڈراموں کے ہیروز کی طرح ایک نیکسٹ لیول امیر اور کبیر ہوتا ہے دوسری طرف ہماری معصوم اور نادان ہیروین یونیورسٹی جاتی ہے اور وہاں پر اس کے کلاس فیلو کو بھی پوری دنیا میں صرف ہماری ہیروین ہی پسند آتی ہے اور اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے اگر ہماری ہیروین گولڈ ڈگر نکلی تو یہ ہمارے ہیرو عبداللہ یعنی وہاج بائی کو اپنا جیون ساتھی منٹوں میں چن لے گی اور اگر ہماری ہیروین سیدھی سادھی معصوم اور شریف نکلی تو یہ ایک شراب پینے والے سے ہرگس شادی نہیں کرے گی کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے لیکن اس کا باپ اس کو یہ بات ضرور بتائے گا کہ عبداللہ شراب پیتا ہے اور وہ یہ بات اپنی بیٹی کو ضرور بتائے گا دوستو آج کل کے دور میں تو پیسہ ہر عیب چپا لیتا ہے کیونکہ یہ ڈراما دیکھنے کے بعد ہر لڑکی اپنے ماں باپ سے ہمارے بلال عبداللہ یعنی وہاج علی جیسے شوہر کا مطالبہ کرے گی کیونکہ بلال عبداللہ دل کے اتنے کمزور ہے کہ ایک لڑکی کو ایک نظر دیکھتی ہی وہ اپنی کروڑوں روپے کے بزنس میٹنگ میں اس لڑکی کے باپ کو ایک اور گاڑی دے دیتا ہے لڑکی کا باپ بہت ایماندار خوددار اور دیانتدار ہوتا ہے اور گاڑی لینے سے منع کرتا ہے لیکن ہمارے عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہرگز تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی بیٹی کے لیے ہیں کیونکہ آپ کی بیٹی ایک نن نیسی کاکی ہے اور اسے تو روٹ کراس کرنا بھی نہیں آتا تب ہمارے ہیروین کا باپ یہ کہنا بھول جاتا ہے کہ گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی دے دے کیونکہ میری بیٹی کو صرف روٹ کراس کرنا نہیں بلکہ گاڑی چلانی بھی نہیں آتی ویسے اگر لڑکی کا باپ یہ کہتا تو ہمارے ہیرو ساپ خودی ڈرائیور کی ڈیوٹی سن انجام دینے کے لیے راضی ہو جاتے کیونکہ ظاہر ہے لووٹ پس سائٹ تو ہو گیا ہے اب اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے جانسار دیوانگی اور باقی ڈراموں کی طرح اس میں بھی ہمارے ہیرو کی بڑی بڑی گاڑیاں نوکر چاکر محل جیسا گھر بار بار دکھایا جاتا ہے کیونکہ سچی بات ہے کہ لوگوں کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے اس طرح کے امیر لوگوں کو دیکھ کر اور ان میں توڑی سی موٹیویشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم محنت کرے تو ہم بھی یہ سب حاصل کر سکتے ہیں اس ڈرامے میں لڑکی کے بائی کی سالگیرا ہوتی ہے لڑکی کا باپ ہمارے عبداللہ جو کہ لڑکی کے باپ کا بوس ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ آج میرے بیٹے کی سالگیرا ہے اور مجھے گھر جلدی جانا ہے جیسے ہی یہ گھر پہنچتا ہے اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس کرنے والا اتنا ویلہ بیٹا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اتنی مصروفیت میں بھی یاد رہتا ہے کہ آج میری ماشوکہ کے بائی کی سالگیرا ہے اور وہ چار پانچ نوکروں کے ہاتھوں پول کےک اور بے شمار تحائف ان کے گھر بجوا دیتا ہے دوستو یہ سب اس لڑکی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے جس کا ابھی تک اس کو نام بھی نہیں پتا ویسے بعد میں شاید ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ شادی کن کن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے یہ مجھے اور آپ کو یہ ڈراما دیکھ کر ہی پتا چلے گا میں نے تو اس کی پہلی اپیسوڈ جھٹ پٹ سے دیکھ لی کیونکہ مجھے اس پہ ویڈیو بنانی تھی باقی مزاق اپنی جگہ لیکن واقعی ڈراما انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور شاید میں اسے آخری مراحل تک دیکھ لوں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ پہلے ڈراما دیکھیں اور پھر آکے کومنٹ بوکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنی بہن کی کون کون سی بات سے اتفاق ہے یہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو ملیں گے آپ سے کسی نئی ویڈیو میں تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ